خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی تھی حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہِ الہی میں عرص کیا خدایہ میں یہاں پر نہ تو ملائکہ کو دیکھتا ہوں اور نہ ہی یہاں پر کوئی عبادتگاہ دیکھتا ہوں جیسا کہ آسمان پر بیت المامور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد تباف کیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم زمین پر کعبہ کی تعمیر کرو اور اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرو اور اسی کا تواف بھی کیا کرنا کعبہ کی تعمیر میں تمہاری رہبری حضرت جبرائیل علیہ السلام کریں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اس جگہ پر لے گئے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنانے کا حکم دیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے نشاندہی کی پھر اس کے بعد ساتوں زمین تک کعبہ کی بندیاں جال دی جس کو فرشتوں نے پانچ پہاڑوں سے لائے گئے پتھروں سے بھر دیا اور اس کی چاروں طرف سے دیواریں بنا دی باز روایات میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے بیت المامور اٹھا کر لائے اور اس چار دیواری کے بیچ میں لاکر رکھ دیا جس کی طرف رخ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نماز عدا کرتے رہے اور اس کا تواف بھی کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے وقت جب طوفان آیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المامور کو اٹھا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر واپس لے گئے اور کعبے کی جگہ اونچے تیلوں میں بدل گئی لیکن پھر بھی لوگ یہاں پر برابر برکت کے لیے آتے تھے اور آ کر دعا مانگتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حال میں رہا لیکن جب حضرت اسمائیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام آ کر اس میدان میں ٹھہرے اور ان کی وجہ سے کچھ آبادی ہو گئی اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا آپ اسمائیل کو ساتھ لے کر یہاں پر کعبہ بنائیں اس کے نشاندہی اس طرح کرائی گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک بادل کا ٹکڑا بھیج رہا ہوں اس کے سائے کو دیکھ کر ایک خاکہ بناو اور اس کی حد بندی کر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی مدد سے زمین کھو دی تو بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نمودار ہوئی اور پھر اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی اور جب خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر کے برابر اونچی بن گئیں اور انہیں اب اس سے اونچی دیوار بنانا مشکل ہو گیا تب اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک موجوے کا نزول ہوا جو کہ ایک پتھر کی شکل میں تھا جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کہ خانہ کعبہ سے چند فاصلے پر رکھا ہے یہ وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور اس کے دیواریں ان کے سر سے اونچی ہو گئی تھی تب انہوں نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی اس پتھر کی خاص بات یہ تھی کہ یہ خود بخود ہوا میں اوپر اٹھ جاتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور یہ پتھر موم کی طرح ملائم تھا اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بن گئے تھے آپ کے مقدس قدموں کے نشان سے اس پتھر میں چار چاند لگ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھانوے اور ستانوے میں فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ میں اللہ کی بہت سے نشانیاں ہیں یعنی کہ خانہ کعبہ میں خدا کی بہت سے روشن اور کھلی ہو نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناو چار ہزار برس طبیل عرصے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا موجزہ ہے یقیناً یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی کھلی ہو نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے پہلے خانہ کعبہ کے دو دروازے تھے ایک دروازہ اندر جانے کے لیے تھا تو دوسرا دروازہ لوگوں کے باہر نکلنے کے لیے تھا خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پانچ پہاڑوں سے لائے گئے پتھروں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے تیار کیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کوہ لبنان کوہ ہرا کوہ قبیس کوہ صفا اور کوہ مروہ سے پتھر لاتے تھے اور یہ دونوں خانہ کعبہ کی عمارت تیار کرتے تھے جب عمارت پوری طرح سے تیار ہو گئی تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر فرمایا اے ابراہیم اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم نے بڑی محنت سے یہ گھر بنایا ہے اور فرمایا اے ابراہیم تم لوگوں کو دعوت دو خانہ کعبہ آنے کی اور بلند آواز میں پکارو میں تمہاری آواز لوگوں تک پہنچا دوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ کر بلند آواز میں کہا کہ اے لوگوں تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے اس لئے تم کو خانہ کعبہ آنا ضروری ہے تب چاروں طرف سے آواز آنے لگی لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی مسلمان عورتوں اور مرد پر حج فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کی تواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس دو راکت نماز ادا کرو خانہ کعبہ میں حجرِ اسوط کا اپنے ایک اہم مقام ہے حجرِ اسوط خانہ کعبہ میں لگا ہوا مقدس پتھر ہے حج کے دوران تواف کرتے وقت حجاج بوسہ دیتے ہیں یہ خانہ کعبہ کی جنوب مشرق دیوار میں قد آدم کے برابر نصب ہے اگر اس پتھر کو قریب سے دیکھیں تو اس کے بارہ سے زیادہ ٹکڑے ہیں جنہیں کسی مسالے سے جوڑا گیا ہے شاید یہ کسی زمانے میں ٹوٹ گیا ہو اور اس کو دوبارہ جوڑا گیا اس پتھر کو ایک چاندی کے فریم میں جڑا گیا ہے حجرِ اسوط کہاں سے آیا ہے یا اس کو کہاں سے لائے ہیں اس بات کی مکمل معلومات حاصل نہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجرِ اسود جنت سے لائے گیا ہے تو خانہ کعبہ کی تعمیرِ اول کے وقت سے یہ حجرِ اسود اس میں موجود تھا چھے سو چھے عیسوی میں جب سیلاب آیا تھا اس وقت کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تھا اور قریش قبیلے نے اس کی دوبارہ تعمیر کی جب دیوار قد آدم تک پہنچ گئی تب حجرِ اسود رکھنے کا مسئلہ درپیش آیا تو قبائل میں جھگڑا ہوا ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو تیہ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجرِ اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سردارانِ قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے کو پکڑ کر اٹھائیں چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس پقام پر پہنچی جہاں حجرِ اسود کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دیوارِ کعبہ میں نصب کر دیا حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں کعبہ میں آگ لگ گئی تھی جس سے حجرِ اسود کے تین بڑے ٹکڑے اور کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے تھے جنہیں عبداللہ بن زبیر نے چاندی میں منھوا دیا تھا رکنِ یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان کے دعا اے اللہ میں آپ سے معافی اور دنیا اور آخرت کا سوال کرتا ہوں اے رب ہمیں دنیا اور آخرت کی خوبی عطا فرما اور عذابِ دوزخ سے بچا رکنِ یمانی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ستر فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو شخص یہ دعا مانگتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ کے گھر خانہِ کعبہ کا دیدار نصیب فرمائے آمین سممہ آمین